اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل ریل پریکٹیکل کے توسل سے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو جی آج ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں انہیں کمنٹ میں ایک بات کہی تھی کہ جو اروسہ ہے نا اس کے مطلق آپ ویڈیو بنا کے تو ہمیں دکھائیں کہ کون سا پودا جس کو آپ اروسہ بولتے ہیں تو یہ دیکھ لیں جی آپ کے سامنے سکرین کو اوپر ہے جو پکچر آ رہی ہے یہ اروسہ کی ہے اس کو بیکڑ بھی بولتے ہیں اس کو بانسہ بھی بولتے ہیں یہ جناب آپ کے سامنے ہے پودا جناب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جناب اس کے عام اور جامن کی طرح جو نا یہ پتے ہوتے ہیں تو پنجابی میں اس کو بسونٹا یا بسوٹی کہتے ہیں اس کو بیکڑ بھی کہتے ہیں گجراتی میں اس کو روسن کہتے ہیں فارسی میں اس کو بانسہ کہتے ہیں بعض لوگوں کے نزدی کے ہندی میں اس کو بانسہ بولتے ہیں تو مرٹی میں اس کو جو نا وہ اڈلسہ کہتے ہیں بنگالی میں اس کو پاکش کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو نا وساکا کے نام سے اور عربی میں یہ جو نا یہ حشیشل سیال اس کو کہتے ہیں جناب اس کا جو پودا ہے نا یہ چار سے پانچ چھتاک چھتاک چھتاکہ سوری چار سے پانچ فٹ تاکہ جو نا یہ لمبا ہوتا ہے بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ یہ درہنوں کی صورت اور جاڑیوں کی صورت میں پایا جاتا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں پتے تو یہ چار انچ سے لے کے آٹھ انچ نو انچ تاکہ اس کے پتے ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ سفید رنگ کا پھول لگتا ہے تو آج آپ کو ایک اور بڑی اہم بات بتاتے ہیں جس کے مطلع کے جو شاید بہت سے کم لوگ جانتے ہوں گے یہ اس کے بیج لگنے کی جگہ جی وہ یہ جناب کے یہ جو بوٹی ہے اس کو برسگیر میں بہت سے جو لوگ ہیں اس کو کھانسی بوٹی کے نام سے بھی جانتے ہیں تو اس کی جو ہے نا ویسے تو اس کی کافی ساری نسلیں ہیں تو اس کی بھی کافی ساری اقسام ہیں لیکن جو تین جو قسمیں ہیں وہ میری نظر سے گزری ہیں ایک آپ کے سامنے ہے اور ایک جو ہے نا وہ اس کے پتے صحیح مائل ہوتے ہیں اور اس کے اوپر نا صحیح مائلی پھول لگتے ہیں تو وہ بھی کیمیا میں جو ہے نا وہ بڑا شاندار ہے تو ایک جو بیکڑ ہے جو عروس ہے نا اس کو کانٹے لگتے ہیں کیمیاوی اصل جو پودہ ہے نا جو کیمیا کر جو پرانے تھے وہ اس پودے کو ڈونڈتے ہیں یہ جو عروس ہے جس کے ساتھ کانٹے لگتے ہوں وہ میں دو تین جگہ کے اوپر دیکھ چکا ہوں تو اگر انشاءاللہ دوبارہ میرا اگر وہاں پہ جاننا ہوا تو ضرور جو ہے نا وہ آپ کو دکھائیں گے تو یہ دیکھ لیں جناب یہ عجیز کا پودہ تمام بھائی اس کی تسلی کے ساتھ اس کی پہچاند کر لیں اور یہ بڑا کسیری ہے کیمیا میں اس کا جو ہے نا وہ بہت ہی اس کے فائدے ہیں اس کے جو چھلکا ہوتا ہے نا اور جو اس کے پتے ہیں یہ تلہ ہوتے ہیں جڑ اس کی ہے جو ہے اس سے قدرے تھوڑی سی ہلکی ہوتی ہے لیکن وہ بھی بہت زیادہ کڑوی اور تلہ ہوتی ہے تو یہ بعض کے نزدیک جو ہے نا یہ درجہ اول میں گرم خشک ہے بعض کے نزدیک یہ گرم تر اور بعض کے نزدیک یہ سر تر ہے لیکن اس کے جو پھول ہے نا وہ اس کے اوپر تمام کا ہی جو ہے نا وہ تمام حکماء کا ایک ہی بیان ہے کہ اس کے پھولوں کی جو تصیر ہے وہ ٹھنڈی ہے تو یہ دعفے تشنگ تو قاتل جرسیم ہے مہرج بلگم ہے اسی طرح یہ جو ہے نا یہ دعفے بہار بھی ہے یہ جناب دیکھ لیں اس کے بیج یہ توہم ہے جیس کے آپ اس کی تسلی کر لیں تو یہ دعفے بہار اور دیکھ بھی ہے اس کے علاوہ مدربول اور جو فارما کوپیاں اس میں اس کے دو مرکبات پائے جاتے ہیں یہ ایک جو ہے نا وہ اسٹیری کام وسیقہ لوکڈیم ہے اور جو دوسرا ہے نا وہ سرپس وساقہ ہے تو یہ جو ہے یہ اس کے دو مرکبات جو ہیں نا یہ فارما کوپیاں میں بھی ہم موجود ہیں تو آپ اس کو مختلف بماریوں میں استعمال کر سکتے ہیں یہ بڑی اکسیری بوٹی ہے اس کے نمک اور اس کی راکھ جو ہے اس میں آپ کا سیمبل فارجین وہ مومی ہوتا ہے جو اکسیری درجے کا حامل ہوتا ہے اس کو ہوا میں رکھیں یہ تیل ہو جاتا ہے یہ پانی سا بن جائے گا اور یہ زہموں کے اوپر جو ہے یہ بہت اکسیری ہے تو اسی طرح بہت سے جو دوست ہیں مجھے ایک دوست نے اس کے نمک میں نیلے کی چیال بتائی تھی تو وہ بھی انشاءاللہ میں جلدی اس دوست کا نسخہ کر کے تو ویڈیو وہ بھی بنا کے شامل کروں گا تو یہ جناب اروسہ ہے یہ بڑی اکسیری اور کیمیابی بوٹی ہے تو سمجھ لیں کہ یہ ہر بیماری کو اوپر جو انہیے کام کرتی ہے تو جو پہلے جو لوگ تھے وہ تمام امراض میں اسی کا نمک اسی کی راک اور اسی کا جو شاندہ ہے وہ استعمال کرتے تھے اور کیمیابی اس کی بہت بڑی اہمیت ہے